اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ سابر شاکر صاحب نے ایئر وائی نیوز کو چھوڑا یا ان کو پھر نکالا گیا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور جو ہے ایک مہم بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں نا مختلف باتیں بھی کر رہے ہیں کہ آیا کہ ان کو کسی دباؤ کے نتیجے میں ایئر وائی انتظامیہ نے نکالا ہے مگر میں آپ کو یہاں پہ وہ خبر بتاؤں گا جو اس وقت جو ٹھیک بھی ہے اور جس حوالے سے لوگ زیادہ جو خبر کو جانتے بھی ہیں یا جن کے پاس خبریں ہوتی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سابر شاکر صاحب کو ان کے یوٹیوب چینل کی وجہ سے نکالا گیا ہے ایئر وائی کے مالک سلمان اقبال صاحب نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل استعمال نہ کریں اور ان کو بند کر دیں اور آپ صرف ایئر وائی کی پولیسی کو اسی کے مطابق چلیں تو اس کے بعد سابر شاکر صاحب نے ایئر وائی نیوز کے اس حکم کو نہیں مانا اور انہوں نے پھر اس چینل پہلے تو ان کو اس چینل سے آف ایئر کر دیا گیا کچھ ٹائم کے لیے پھر اس کے اوپر باتیں ہوئیں تو اس کے اوپر سلمان اقبال صاحب نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا کہ جی ان کو نکالا نہیں گیا بلکہ وہ چھوڑیوں پہ باہر چلے گئے یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اس وقت باہر ہیں اور وہ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہوں نے باہر سے بھی پروگرامز کیے اور سارا چلتا رہا مگر اب جو کہ ان کی ٹوئٹ آ چکی ہے جو میں آپ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ جی میں اپنے اکلوتے بوس سلمان اقبال صاحب کو اپنا استیفہ بجوا دیا ہے اور میں ایئر وائی سے بہت پیار کرتا ہوں میری شدید خواہش ہے کہ ایئر وائی نیوز کا ہزاروں اسٹاف پھلے پھولے میری وجہ سے ان پر معمولی سا بھی حرف نہ آئے اب یہاں پر انہوں نے جو اکلوتا بوس کہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے کیونکہ ایک چینل کے اندر منیجمنٹ کے اندر دو سے تین چار لوگ بھی ہوتے ہیں جو بوس کہلاتے ہیں مگر انہوں نے یہاں پر صرف یہ کہا کہ میں اپنے اکلوتے بوس جناب سلمان اقبال صاحب سے ہی وہ مخاضر تھے ہاں مگر آگے انہوں نے کہا کہ جی میرا سترہ سال سے تعلق رہا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے مرنا جینا مادر وطن کے لیے پھر ملیں گے دوستو اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پاک فوج کے سپاہی شہدہ کو سلام اب اس کے بعد اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ سابر شاکر کے بعد جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ عمران ریاض خان صاحب ہیں اور اسی کے ساتھ عشر شریف صاحب اور ڈاکٹر مویت پیزادہ صاحب ہیں عمران ریاض خان صاحب کو انہی کے جو ہے جو انہوں نے آج کل ایک بیانیاں اپنایا ہوا ہے ترو عمران خان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو جب سما ٹی وی کو جب انہوں نے جوائن کیا اور علیم خان صاحب نے جب انہوں نے ان کی ناراضگی ہوئی پی ٹی آئی سے تحریک انصاف سے تو اس کے بعد انہوں نے عمران خان بقول عمران خان صاحب کے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ میری بات کریں یعنی میری پالیسی کو یا میرے بیانیاں کو آپ لے کر چلیں بجائے کہ آپ اپنا بیانیاں اپنا ہیں تو انہوں نے اس بات پہ وہ نہیں مانے پھر ان کو آف ایر کر دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے خیر آباد کہہ کر انہوں نے ایکس ایکس فریس نیوز جوائن کیا مگر تحال ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ ابھی تک ان کا وہاں پہ شو آن ایر نہیں ہوا اور نہیں ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ آن ایر بھوگا اسی کے ساتھ ساتھ عرش شریف اور ڈاکٹر مہید پیرزادہ کے حوالے سے بھی ان کے چینل کے مالکان کے اوپر بہت زیادہ دبا ہوئے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکالا جائیں یا پھر جو حالیاں دنوں میں انہوں نے جو اپنا بیانیاں اپنایا ہوا ہے یا جس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اس کو وہ چھوڑ دیں اور وہ جو ہے اپنا نیوٹرل ہو جائے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تین چار پانچ صافی ایسے بے شمار صافی ہیں جن کی پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے یہ سچے صافی ہیں نڈر صافی ہیں خرے صافی ہیں اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ اوپ کس کروٹ بیٹھتا ہے آیا کہ صابر شاگر صاحب کے بعد عرش شریف صاحب ڈاکٹر محید پیزادہ ان کا کیا مستقبل ہوتا آیا کہ ان کے مالکان عرش شریف صاحب اے آر وائے میں بیٹھے ہوئے ہیں محید پیزادہ صاحب نائٹی ٹو نیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں پر ان کا کتنے دن چلتے ہیں کیا آیا کہ وہ مالکان دباؤ برداشت کر کے ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یا پھر ان کو بھی وہاں سے خیر آباد کہا جائے گا تو جیسے جیسے نئی خبر آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ